ماروخ صحافی سحیل وڑائج اور محمد افزل برٹ کامانچسٹر میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان کو بے شمع مشکلات کا سامنا ہے اففاجہ پاکستان داخلی اور خارجی محاصل پر ملکی حفاظت کر رہی ہیں مزید کیا کہا آپ ہی دیکھئے برطانیہ وہ ملک ہے جس نے جہاں پاکستان اور ہندوستان کو غلامی میں رکھا وہاں اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان دونوں ملکوں کی آزادی کا شولہ بھی یہی بڑھکا اگر گاندی اور نیرو اور قائد عظم اور علامہ اقبال برطانیوں میں تعلیم حاصل نہ کرتے تو نہ ہندوستان آزاد ہوتا نہ پاکستان بنتا تو بنیادی طور پر ہماری جو جڑے ہیں وہ چاہے آپ کہہ رہے ہیں کہ غلامی کے ساتھ برطانیہ میں جڑی ہیں لیکن آزادی کے ساتھ بھی برطانیہ میں جڑی ہیں اور یہ آزادی کا سبق بھی ہمیں برطانیہ نے دیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح برطانیہ نے گاندی، نیرو، جناح اور علامہ اقبال کو ٹرین کیا ہمیں بھی کچھ اور نئے ٹرین کر کے نئے گاندی، نئے جناح، نئے علامہ اقبال بھیجیں تاکہ پاکستان کی تقدیر بدل سکھے دیکھیں ہمیں زیادہ تر فوج کے معاملات کا تو اندرونی معاملات کو تو نہیں پتا ہوتا لیکن میرا تو شروع سے موقف ہے کہ فوج کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی دخل اندازی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے باقی یہ فوج کے اندرونی معاملات ہیں کیا اس کا نتیجہ ہوگا کیا ہوگا ہمیں تو پتہ نہیں زیادہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں دیکھیں اس تحقام پاکستان کا حوالے سے کانفرنس کو دیکھ کر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ مور دین پاکستانی ہیں یہ رہتے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو پالیسی ساتھ ہیں انہیں ان کا یہ درد سمجھنا چاہیے کہ ایک اوورسیز پاکستانی جہاں کام کرتا ہے اس کا نیبر جو ہے وہ اسرائیل کا شہری ہو سکتا ہے انڈین شہری ہو سکتا ہے بنگالی شہری ہو سکتا ہے تو اوورسیز پاکستانی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ سامنے جائے تو اس کا سر فخر سے بلاند ہونا چاہیے تو اس لیے جب یہ پاکستان پر کوئی تنقید بھی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں برحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ آج جو اگر مساجر سے لے کر تعلیمی داروں تک اور جوائنٹ فیملی سسٹم کو دیکھے تو اس کے پوچھے اوورسیز پاکستانی نظر آتے ہیں تو اس لیے اوورسیز پاکستانی مور دین پاکستانی ہے